کسی نے مرغے سے پوچھا کہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے کارٹ ڈالتے ہیں زبا کر ڈالتے ہیں تو مرغے نے کیا پیارا جواب دیا کہا کہ لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام پچیس نام تو ایسے ہیں جو قرآن کریم میں سراحتاً ذکر کیے گئے ہیں اور بے شمار نبیوں کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کو لوگوں نے ستایا نہ ہو کیا قصور تھا ان کا کیا لوگوں سے پیسہ مانگ رہے تھے بزنس مانگ رہے تھے لوگوں کے پروپرٹی پہ قبضہ کر رہے تھے نہیں صرف لوگوں کو جگہ رہے تھے صرف لوگوں کو سچائی کی طرف بلا رہے تھے اور پھر سب سے بڑا ظلم پوری دنیا جب سے آباد ہوئی ہے آج تک کا جانتے ہو کس کے ساتھ ہوا ہے سب سے بڑا ظلم سب سے بڑے نبی تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی نسل کو ان کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ قوم کو جگہنے والا اتنی ہی بڑی قربانی اس نے دی ہے تو اگر آپ کے راستوں میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں نیک کام کرنے میں آپ کو بھی پریشانی آتی ہیں تو آپ غمگین کیوں ہو جاتے ہیں آپ تو خوش ہو جایا کریں یہ سوچ کر کہ میرا بھی نام ان لوگوں کی لسٹ میں ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں کیونکہ نیکوں کی پہچان یہی رکھی ہے اللہ نے کہ جب وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو ستایا جاتا ہے تو ان کو ستایا جاتا ہے